ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فتر اخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے کینیڈا کے حوالے سے کہ کچھ لوگ وہاں پہ شریعہ مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا علاقہ ہے باجور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا وہاں پہ خواتین کے اوپر پابندی لگائی گئی تو وہ گروں سے باہر نہیں نکل سکتی اور سپیشلی جو ٹوری سپورٹس ہیں وہاں پہ تو مکمل طور پہ ان کو منع کیا گیا ہے کیوں اس کی وجہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ افغان جنرلسٹ پروٹسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں اس میں کافی ساری جو فیمیل جنرلسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں ان سارے چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور اس کے لیے آج مجھے جائن کر رہی ہیں بلکہ میں کہوں گا وومن رائٹ ایکٹویسٹ بھی ہے مارڈل بھی ہے مالی سرکاری میرے خیال سے مالیش کا جو ہے کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے کیونکہ اس نے بھی بتایا تھا کہ انٹرنیٹ شاہد پرابلم کر رہا ہے لیکن خیر اینیوے اگر ان کو آواز مالیش آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے آدھا سوال سمجھ میں آیا تھا جو کنیڈا میں شریعہ لاؤ کے حوالے سے ایک ویڈیو مطلب چلی ہے کافی ہم نے بھی ہاں پاکستان میں دیکھی کیا چاہتے ہیں لوگ مطلب اکثر سے پہلے بھی میں اور آپ دو شوز کر چکے ہیں اب جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو شریعت تو شریعہ والے تو بہت سارے ممالکیں وہاں کیوں نہیں بیجتے آپ ان لوگوں کو دیکھئے اس کے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پورے دنیا میں پھیلانا ہے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کیوں نہیں سمجھ بھی آتی ہے اگر وہ شریعت والی کنٹریز میں چلے جائیں گے تو کافروں کے ملک میں اسلام کون پھیلائے گا اسلام کو تو پوری دنیا میں پھیلانا ہے گول یہ ہی ہے تو اسی وجہ سے وہ نون مسلم کنٹریز میں جا رہے ہیں کیونکہ جہاں پہ ان لوگوں نے ٹیک آور کر لیا جو پہلے جا کر ان لوگوں نے ٹیک آور کیا آپ ہسٹری میں دیکھیں تلوار کی زورت پہ جا 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 کے جنگیں لڑی وہاں پر لوگوں کو مارا اب یہ یہاں پر جنگیں دو نہیں لڑ رہے ہیں مگر یہ دوسری طرح سے آ کر انہیں کے ہیومن رائٹس اور انہیں کے لاؤز یوز کر کے جو ہیں ان پر قبضہ کریں گے اچھا مالی کیوں ایسے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مطلب آپ سے پہلے بھی دو تین دفعہ یہ question میں کر چکا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں بہت سارے لوگوں کو اس کیس کے اوپر مطلب احتراز بھی ہے کہ بھئی آپ پاکستان سے آئے ہیں یا جس دنیا کے country سے بھی آپ آئے ہوئے ہیں mostly جو اسلامی country سے belong کرتے ہیں وہ لوگ یہ demand کریں ہندوستان کا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کا کوئی ہندو وہاں جائے گا اور وہ کہے گا نہیں مجھے شریعہ چاہیے یا اسرائیل کا کوئی جائے گا اور وہ کہے گا مجھے شریعہ چاہیے تو یہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید Arab country سے بھی نہیں غالباً ہیں مطلب اس ان country سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں جن کو یہ problem ہو رہی ہے تو مطلب کوئی ایسا system نہیں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ کو شریعہ چاہیے یہاں تو باقی لوگوں کو نہیں چاہیے لیکن آپ کو ایسا کر لیتے ہیں جہاں پہ شریعہ ہے بہت اچھا آپ کو وہیں کی citizenship دلوا دیتے ہیں اور آیاشی مارے آپ وہاں پہ جائیں دیکھئے problem ہی تو governments ہی ہے نا پہلی تو ان لوگوں نے ایسے rules اور laws بنا دی ہیں یہاں پر جو آپ کو ان سب کو ان کی religion کے freedom آپ کے سامنے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اب گورے وہ تو جاگ رہے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں یہ چیز تو وہ تو اپنی گورنمنٹ پہ بول رہے ہیں but the government needs the votes مسلم لوگوں کے اور جو اسلام کہ یعنی آپ ایک مسجد کے پاس چلے ہیں جو مہاکم اللہ بھی کہتا ہے بھئی ہم نے اسی کو بور دینا ہے تو پوری مسجد تو پورا پورا محلہ وہاں پہ اتنا vote bank ان کا ہے تو they want the vote bank they know کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں they are throwing their country down the drain اور بس میں نے آپ سے داس میں ہی بولا تھا کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسی governments آتی ہیں that will come and change the laws اب آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہو ہے abortion laws ہم لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اسے میری ایک conversation ہو رہی تھی اسپیس پہی تو ایک صاحب ہے وہ اسائلم لے کے ریٹھے میں ان کی life کو ایکچولی بڑی threat تھی پاکستان میں اور ان کو بچایا ہوا ہے تو مگر وہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو refugees آئے ہیں ابھی افغانستان سے ان کے لیے بڑا وہ کر رہے تھے کہ ان کو اٹھا کر واپس بھیج رہے ہیں سیریہ ان لوگوں کو اور بڑا ظلم ہو رہے ہیں ان لوگوں پہ تو بھائی صاحب دیکھئے جو بھی ہو رہا ہے ان کے ملک میں چاہے وہ امریکہ کروا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے امریکہ نے اور دوسری یورپین کنٹریز نے اور بھی refugees لیے تھے جو یورپ سے آئے تھے پہلے امریکہ نے اور بھی تو refugees لیے تھے یہاں اور بھی refugees بیٹھے میں صرف مسلمان تو نہیں ہے نا وہ آئے وہ انٹیگریٹ کر گئے سوسائٹی میں وہ رہے گئے مگر اب آپ ایسے refugees یہاں پر آ رہے ہیں جو ان کا بلکل دن اور رات کا رہے ہیں انہوں نے کبھی بندی کو کہتے ہیں وہ برکوں میں دیکھنے والے لوگ شٹل کاف میں دیکھنے والے لوگ اب ان کو یہاں لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تو وہ پاگل ہونے ہیں انہوں نے تو آپ وہی نا oil and water کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے اٹھا کر دیا خیر یہ بندہ وہ بیٹھ کے خوب ان پر باتیں کر رہے تھے اور پھر اس نے یہی کہا کہ انہوں نے رائٹس بنائے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہیں انہوں نے ہی بنائے ہیں نا ویسٹرن والوں نے ہیومن رائٹس بنائے ہیں انہوں نے ٹھیکا لیا ہے تو آپ دو ہم کو رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو ان کو laws چینج کر پڑی اور اب ایسا ایسا دیکھئے گا کہ they will eventually have to change the laws کیونکہ under human لنڈن تو گیا نا تو اسی طرح سے کام تب ہی ہوگا جب the water has gone above our heads اور وہی جا رہا ہے کینیڈا اسی اس پہ چلاوا ہے بس پانچ سال کا ڈیفرنس ہے کینیڈا اور ڈیوکے میں مطلب ہم بہت زیادہ سنتے ہیں ہجاب کے حوالے سے کچھ کنٹریز یورپین کنٹریز نے کہا جس میں سرزلینڈ ہے غالبا فرانس ہے کچھ اور کنٹریز ہیں کیونکہ ہم علاو نہیں کرتے یہ چیزیں تو کینیڈا میں بھی ایسا کچھ ہے یا مطلب وہاں پہ اس چیز کا فریڈم ہے کیوبیک میں ہے کیوبیک نے کوئی law پاس کیا ہے جو کہ office spaces میں سکارف یا کوئی بھی ریلیجیس سیمبل آپ نہیں پہن سکتے 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 باکی جگہ پہن بھرکا 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 سکتے 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 ہم لوگ بیچ پہ گئے تھے تو میں بہت ہی دور رہت میں آپ کو جنگلوں رہتے ہیں اور یہاں سارے گورے رہتے ہیں تو میں اپنی فرینڈ کی ساتھ بیٹھ بیٹھ گئی تو وہ پہ ایک فیمیلی اترتی ہے اور وہ بوری فیمیلی تھی بوری فیمیلی وہ نہیں مہنت جس طریق برکا اگز فرینڈ فرینڈ دیکھا میں نے کہا ای کھنٹ ران آوی بیٹھ 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 اچھا ایک مطلب پاکستان کا علاقہ خیبر فخت انخوا وہاں پہ جرگہ ہوا اور جی وائے شاید آپ کو پتا ہوگا مولانا فل امان کی پارٹی ہے ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم خواتین پہ فابندی لگاتے ہیں بلکہ ان کے میلز کو بتایا جا رہے کہ آپ مطلب اپنے ہزبینڈ کے ساتھ بائی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ نہیں جا سکتے گھروں میں بیٹھ اور اگر گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں تو وہاں تو آپ نے مکمل طور پر کہتے یہ تو ہم پابندی لگا رہے ہیں کے ساتھ بند کر کے قید خانے میں اسے کیا کر لوگی لیکھ مجھے لگتا ہے بہت ہی سیادہ سے عورتوں سے ڈر لگاوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کانٹریز میں کہ عورتیں اگر بہار آگئی ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ مردوں کی کوئی اوقات نہیں رہی ہے کہ وہ وہ بہار نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے ہیں تو وہ ایک ہی سیارہ سے کر سکتے ہیں کنٹریز میں کر سکتے ہیں بہار کے ملکوں میں تو نہیں ہو سکتا ہے یہ بہار ان فرشنیت ان عورتوں کے لئے ایک 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 ریلیجن اس میں بہت بڑا پارٹ کٹا ہے کیونکہ وہ اپنے لئے پھر وہ نی آواز اٹھاتی ہیں کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے یہ تو ہماری ریلیجن کا حصہ ہے ہمیں ایک سکتے کرنا پڑے گا مگر بہت ساری اس ہی کو کر کے ایک سکتے لیتی ہیں یہ والی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اسی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز یہاں پہ فیڈرل جو نیشنل اساملی ہے وہاں پہ ان کی خواتین بیٹی ہیں خیبر پخت انخواہ کی اساملی میں ان کی خواتین بیٹی ہیں بلوچستان اساملی میں ان کی خواتین بیٹی ہیں جو پارٹی یہ کلیم جس پارٹی کے جنہوں نے جرگہ کروایا جو کلیم یہ کرتے ہیں ان کے پھر وہ لوگ لازمی ہوتی ہیں نیشنل اساملی میں اس میں سے کم اس کم ترٹی فورٹی فیمیل وہاں پہ بیٹی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں پھر تو وہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہم تو یہ کریں گے نہیں ہم خواتین کیونکہ وہاں پہ جب ان کو پاکستان کہتا کہ ریزرف سیٹس ہیں فیمیل کے لیے تو وہاں پہ ان کو کرنا پڑتا ہے وہاں پہ خواتین آجاتی ہیں وہاں کوئی پرابلم نہیں وہ تو منافقت تو ان کی ہے جہاں پر ان کا پیسہ ان کی پاور ہے وہاں پر یہ لے آئیں گے خواتین کو آگے کرنے گے آپ یہ بھی دیکھ نا کہ کبھی کوئی جنگ ہو نا یا کبھی کوئی لڑائی چھوڑا پی ہوگا تب بھی خواتین اور بچوں کو آگے کر دیتے اپنے فائدے کے لیے تو وہ وہ دکھانے دکھانے کے لیے ریزرڈ سیٹ ہیں تو ان کو کوئی ڈالنا ہے وہ کرتے ہیں مگر جہاں ان کی چل سکتی ہے جہاں ان کی چلے گی وہ وہ ہوتوں کو نہیں دیں گے جہاں ان کی نہیں چل رہی ہے تو وہی بات ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ایسی اگر آتی ہے وہاں پر گورنمنٹ آپ کے پاس کوٹ ہونا چاہیے جہاں پر آپ کے لیگل لاؤز بننے چاہیے پر آپ کے لیگل چاہیے 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 پیادر ہیں آج تک کوئی تُمی ہی کون سی سنچری میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں پیچھے پیچھے ہی چلے جا رہے پیچھے 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 پیلے ہوتے پیچھے چھٹی دیکھ لیکن 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 ان کو اپنے لیے سارا کچھ پسند ہے جو چیزیں ہیں مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لوگ کے لیکن یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں بہت بڑی بڑی داڑیاں ہیں پگڑیاں ہیں لیکن وہ سب کچھ کرتے ہیں ہمیں سب جگہ سے سائٹ پہ خارج کیا ہوا ہوتا ہے یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں اپنے لیے ان کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں دیکھ یہ موسیمان ہی نہیں ہوگا منافقت نہیں کرے گا یعنی 99% ہی ہوتا ہے جس کی جتنی لمبی داڑی ہوتی ہے ایک نمبر کا اس داڑی رکھنے سے کوئی بہت 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 ساپ ہو جاتا ہے انہوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے پیٹ پیچھے مجھے یہی بولا گیا تو پاکستان جب گئی تھی اس میں میڈیا پہ باہر آپ چادر سفیر روڑ کی بھومے گمری کے اندر جو کرنا ہے آپ نے چار دیواری کے اندر کرو سو دیواری اپنے لئے انہوں نے سارے فائدے کر لیا ہے اگر آپ ریلیجن کو یڈالو نا تو ساری ریلیجن ہی جو لکھی لئے مرد کی پرسپیکٹر سے لکھی لئے اس میں عورتوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے عورتوں پہ فوائد ہی نہیں لکھی اگر اورت نے لکھی تھی شاید وہ عورت کے پرسپیکٹر سے لگتی ہے تو سالی بھول مرد نے بتائے ان کو یعنی نافذ کرتے والے بھی مرد ہیں سو آبیسی انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا کہ ہمارا یہ فائدہ ہے تو ہم چار شادیاں بھی کریں گے ہمارا فائدہ ہے تو ہم جو بھی کرنا ہے اپنا یہ نو سو ایٹس ای بیگیس ہیپا کرٹیکل سوسائیٹی ہماری ہے میں تو یہ کہوں گی کہ کرتے سب کچھ ہیں اور پھر دوسروں پہ تنخیط کرنی ہوتی ہے پورا مالیج ایک چیز ہے آہ ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے اگر ہم دیکھتے ہیں آہ پراپرٹی میں شیر سسٹرز کا ہوتا ہے مطلب آہ آہ وائف کا بھی ہے سسٹر کا بھی ہے مدر کا بھی ہے اچھا وہاں پر یقین کریں کہ آہ شاید آپ کو ایکسپیئینس ہوا نہیں ہوا بٹ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ اس کے لیے پھر وہ بیچاری خواتین عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں کہ ہمیں اپنا شیر دے تو جو ریلیجن نے دیا وہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پہ پھر ان کا اسلام اور یہ باقی چیزیں وہ کہاں چلی جاتے ہیں جو کہی گئی ہے کہ بھئی یہ شیر آپ کوئی اپنے جیب سے نہیں دے رہے ہو آپ کے فادر کی پراپورٹی ہے تو آپ کی سسٹر کا اس میں شیر ہے جس طرح آپ کا ہے آپ کی سسٹر کا بھی اسی طریقے سے وہ نہیں دیتے وہاں پہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا فلانی ہوتا ایون ان کے ساتھ پورا جسے کہتے ہیں نا کہ سوچل بائک آؤٹ کر لیتے ہیں اگر وہ اپنا شیر کسی طریقے سے بیشاری مشکل سے لے لیتی ہے تو ان کا سوچل بائک آؤٹ کیا جاتے ہیں نہیں this is a big issue اور اسلام کے مطابق تو جو لڑکیاں ہیں ان کو اتنا شیر نہیں ملتا ہے لڑکے کو زیادہ ملتا ہے میں خود پرسنلی کسی کو جانتی ہوں جن سے میری last time بات ہو رہی تھی تو ان کے دو بھائیں ہیں ایک بڑا بھائی اور ایک ان سے چھوٹا بھائی یا دونوں ہی چھوٹے ہیں ان سے دونوں ہی چھوٹے بھائی تھے ان سے اور ان کی جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ابھیسی دونوں بھائیوں نے قبضہ کر لیا اس پہ جائداد پہ تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ کیا ہے انصاف نہیں دے رہا ہمارے کوٹ جو ہے ہم کو یہ یعنی ہمیں پورا حصہ نہیں ملتا ہے میں نے کہا وہ آپ کا کوٹ نہیں ہے وہ آپ کی ریلیجن میں آپ کا حصہ جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا تو پھر وہ کہہ رہی کہ اب ان کو کوٹ مجھے تو دیا ہی نہیں کچھ بھی نہیں دیا میں نے کہا تو آپ کوٹ میں جائیں تو کہیں کہ کوٹ میں ہم کیسے جائیں تم کو تو پتا ہے لوگ پاورفل لوگ ہیں ہم کو تو مروا دیں گے یعنی بھائی پہن کو مروا دے گا تو وہ آرام سے پیٹھ گی انہوں نے کہا نہیں ہم اپنا حصہ مانگ رہی تھی میں پرسنل ہی جانتی ہوں جن کو ان کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پر یہ بھائی جتنا لکھا ہے اتنا بھی نہیں دیتے ہیں پیسے کے پیچھے ہمارا جو پاکستان ہے پاکستانی لوگ جائیں وہ پاگل ہو گئے لیکن میں بھائی کہہ رہا ہوں نا کہ ریلیجن کو یہ بہت زیادہ مطلب ریلیجن کارڈز بہت کہہ لے جاتے ہیں ہر جگہ پولیٹکس میں پتہ نہیں کہاں کہاں پر اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں ایون ہماری کچھ بکس کل پر سو کسی کے ٹوٹر ہنڈل پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اردو کی بک تھی وہاں پہ کہا گیا تھا کہ خواتین کو جی بچے پیدا کرنے چاہیے اور کسے بچے پیدا کرنے یہ بھی ساتھ لکھا ہوا کیا لکھا ہوا اسامہ بن علادن جیسے بچے پیدا کرنے چاہیے فلاں جیسے یعنی میں حیران سر پکڑ کے میں بیٹھ گیا میں نے کہا مطلب یہ وہ کیا رہا ہے یہ کہنا کیا جاتے ہیں یہ لوگ ہمیں کہ اسامہ بن علادن جیسے بچے جو ہے کہتے غیور قسم کے بچے پیدا کرنے چاہیے یہ کوئی رسپونسیبیلیٹی ہاں نہیں وہ تو اب آپ دیکھ لیں نا جو جب سے میں پاکستان سے نکلی ہوں جو مجھے یاد ہے پاکستان تب سے اگر آپ دیکھیں تو واقعی میں جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں نا اسکولوں میں جو پڑھا رہے ہیں آپ جب آپ ایسی چیزیں پڑھائیں گے اور عورتوں کے اوپر یہی چیزیں ڈالیں گے تو ابھیسی that's what they're going to learn the boys are going to learn what they're being taught ایک بچہ جو اپنی گھر سے گھر کے محب بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ماں کو پیٹ رہا ہے ماں کو انڈرکھا ہے تو بیٹا بھی وہی کرے گا بہنوں کے اوپر وہ روح ڈالے گا بہت ہوتا ہے بہنوں کے اور بائیوں کا بڑا روح چلتا ہے جو کندیل بھلوچ تھی اس کی دیکھیں وہ بھائی نہیں مارا باپ نے تو اتنا نہیں کر رہا اور ریلیز بھی کر دیا گیا بھائیزت بری ہو گیا دیکھیں اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ریلیجن بڑی اچھی ہے اور کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے ہم سب سے اچھے لوگ ہیں ہم جنتی لوگ ہیں تو بھائی مجھ کو ایک بات بتائیے کہ آپ کا اتنا پاک ملک جو آپ کا اسلام کے نام پہ پہ وہ کیوں اتنا خراب چل رہا ہے وہ کیوں ڈیفولٹ ہوا ہے اس وقت وہاں کیوں لوگ جو ہیں اگر آپ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے تھے جو یہ لولیپپ دی تھی وہی دنڈو خراب چلید ہے مدینے کی ریاست نہیں ہے وہ نے اپنی باستی اپنی باستیس دی اور وہ ہوا لانا چاہ رہے وہ جو کن کو بنایا ہے وہیں بہت رہے لکھیں یعنی لگوں میں چوار جاہ ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر دیں گے تو وہ اپنے رائٹس مانگیں پھر اسامہ بن لادن نہیں آپ کے ہاں پہ سائنٹیس پیدا ہوں گے آپ کے وہاں پہ ایرون مسک بھی پیدا ہو سکتے ہیں مگر وہ چاہتے ہیں نہیں نا کہ پاکستان میں ایسے پیدا ہوں وہ چاہتے ہیں انسان ابن پیدا ہوں تو وہی بکس آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں تو تھوڑا بہت ڈیمیج کنٹرول کرنی کوشش کی تھی بران خان نے مگر وہ بھی اور دباؤں میں آ کر انہوں نے اور ڈیمیج کر دی اس کے اوپر جا کر نہیں لیکن لیکن جو جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہے تھے اور جو کر رہے تھے وہ تو ان سے بھی زیادہ تھی جو ہمیں جس طرف ہونے کے جا رہے تھے یہ تو ان کی مطلب یہ سیلیبس ان کی گورنمنٹ میں بنا اس سے پہلے کیونکہ میں خود کالج پڑھا ہوں جیسی پاکستان سے پڑھا ہوا ہوں تو میں نے اس طرح کی کوئی چیز خود پرستنی نہیں دیکھی ابھی والی میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں مطلب کہ یہ تھا یہ فلاں ہیرو ہے یہ فلاں ہیرو ہے یہ فلاں ہیرو اس وقت ٹھیک ہے چیزیں تھی لیکن یہ والی کم اس کا ممنہ نہیں پڑھی وینہ پاک سٹڈیز کے اندر ٹھیک ہے وہ جو جھوٹ موٹ کی کچھ اور کہانیاں کسی پیٹی قسم کی سنائی جاتی تھی وہ تھی خیر میں اس کے انکار نہیں لیکن یہ اردو کے بک میں یہ والی چیز جو یہ والا چپٹر جو میں دیکھ رہا تھا یہ کم اس کم اس میں نہیں تھا ایون اردو میں مجھے بھی کوئی یاد نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہم نے پڑھی ہو اور میرا اچھلی چند اندر ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ہر کسی کو ہندو سے نفرت کروانی چاہتے ہیں میں ہر کسی آپ نہیں بول سکتے ہیں میں پاکستان میں تھی اور میں پرائیوٹ سکول میں پڑھ لی ہوں پرائیوٹ سکول میں کچھ ایسا نہیں سکھایا جاتا تھا پرائیوٹ سکول میں ایک اسلامیات کی کلاس ہوتی تھی اور وہ بہت اچھا اچھا اسلام جو دی وہ کچھ را پھیکرے والی آئے تو اور ایک انسان کو مار ہو گئے تو وہ وہ صرف خانہ کے واعطے ہیں انہوں نے بتائی ہوتی ہے مگر مجھے کبھی نہیں پڑھایا گیا مگر اب چینج ہو گیا ہو مگر مجھے کبھی وہ نفرت نہیں سکھائی گئی تھی تو درہاستکلی آپ کی صحیح کی ایڈکیشن دے رہے ہیں بچوں کو اچھا ابھی میں کچھ چیز چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے فورس کلاس کی ایک بک ابھی دیکھی تھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے وہاں پہ ایک مجھے جو چیز بڑی اچھی لگی اور مجھے خوشی ہو گئی کہ میں نے کہا شکر ہے کہ پاکستان میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہندو یا ہندوئزم ہندو فالورز ہیں ہندوئزم کے یہ ہماری طرح کے انسان ہیں یہ میں نے یہ میں نے ایتکس کی ایک بک دی فور کلاس کی ابھی مطلب پڑھائی جا رہی ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ میں نے پڑھا پھر کرسٹین کے حوالے سے اور پھر اس طرح مطلب مجھے میں نے کہا کہ یہ چیز ہم نے نہیں پڑھی لیکن چلیں شکر ہے کہ اب ہمارے آنے والی جو جنریشن ہوگی وہ یہ پڑھیں گی کم از کم ان کو یہ تو ہوگا کہ ہاں یاد ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہمارے سے ایک الگ ریلیجن کو یہ فالو کرتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے وہ کوئی بھی ریلیجن فالو کریں یا کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں بہت سارے رہتے ہیں تو یہ چیزیں شاید تھوڑی سی مطلب ہو رہی ہے کہ اب اگر یہ جنریشن جب پندرہ بیس سال یا پچیس سال کے بعد آئیں گے تو شاید اس طرح یہ بیہیم نہیں کریں گے اور یہ جو نفرت والی بات ہے بلکل کرتے ہوں گے لوگ لیکن سارے لوگ نہیں کرتے یہ آپ نے بول گیا ہے نا اب اس پر کوئی نہ ہوئی کھڑا ہو جائے گا کہ نکال لو یہ کیسے لکھاو ہے یہاں پر چاہتے ہیں ابھی آپ یہ سکھا رہے ہیں مگر پھر آگے جا کر آپ پھر ان سے کہہ رہے گی نہیں آپ نے پورا ابھی کیا تھا کاللیج یونیورسٹی میں ان کو کہنی کیا فنش کرنا ہے اگر آپ کو پورا قرآن نہیں آتا ہے کیا نہیں آتا ہے ہاں 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 عمرہ خان صاحب نے کہا نا عمرہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ٹرانسلیشن پوری پڑھنی ہے یہ پورا میں نے اس کے اوپر لکھا کہ شبکت محمود صاحب کو کہ میں نے کہا شبکت صاحب آلڑی بچوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے جس نے سپارہ پڑھوانا ہے قرآن وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں لوگ فالو کرتے ہیں وہ گھر میں ان کا ارینج کیا ہوتا ہے لوگوں نے ہر کسی نے آپ کو خامقہ کی وہ کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے بس ٹھیک ہے آپ ایک جو ایک نارمل اسلامک سٹڈی کی بک ہے یا باقی جو مسلم ہیں ان کے لئے ایتکس کی بک ہوا کرتی تھی اس کو فالو کرے بجائے اس کے کہ آپ خامقہ کے چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرنے ہیں تو یہ یہ چیزیں اس جو ابھی مدینہ کی ریاست والی حکومت رہی ہے یہ اس میں ہوئی ہیں پاکھن جی میری جو ممی ہے نا وہ پڑھتی تھی ماما پارسی میں اور اسلام آنے کی لوگ جو ہے نا جب وہ لوگ سکول میں جاتے تھے تو بہت سارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ جا کے پارسی سکولوں میں کیتھلک سکول سے پڑھا کرتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں جہاں پہ ہے گیٹلک سکول جب وہ وہ ایڈکیشنی ڈیفرنٹ ہے نا وہاں پہ ایڈکیشنی پرائیوٹ سکول میں آپ جا رہے ہیں جسے او لیلیلی لیلیلی سو کرائی جاتے تھے تو یہ وہاں ڈیفرنٹ اس زمانے کی پروڈکٹ بھی آپ کو دکھتیئے کہ اس زمانے کے لوگ دیں نا وہ بھی سلجھے لوگ تھے بلکل کیونکہ وہی انہوں نے بھی اگرانی طرح سے ایسی جنہوں نے پھر دیکھیں جو ایٹی اس کے بعد سے جو شروع ہوا ہے نائنٹی اس کے سب سے ہم آراج ہے نا یہ نرسری شروع ہی ہے ہاں تو یہ سب سے بچوں کی برین واشنگ آپ شروع شروع میں کر رہے ہیں پھر یہ تو صرف ہم ان سکولوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ مدبول ہے جو مدرسوں میں کرا جا رہے ہیں جو جاتی نہیں سکول جو صرف مدرسوں میں جا رہے ہیں ان کو یہاں یہ سکھائے گا تو آپ سوچیں ان کو کیا سکھائے جا رہا ہوں بلکل اور جو چیز آپ بتا رہی ہیں کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو باقی ریلیجن کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے اب یقین کریں کہ اگر کوئی مختلف قسم کے مدرسہ ایسے ہیں کوئی اہلی حدیث کو فالو کرتا ہے کوئی جو ہے وہ بریلی کو فالو کرتا ہے کوئی جو ہے کسی اور کو فالو کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے خلاف آپ بھی ان کو مطلب پورا جسے کہتے ہیں میں فل جو ہے وہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے یہ نفرت کرنی یہ بھی بڑی ایک خطرنا قسم کی چیز ہے نہیں نفرت ہی دیکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ لوگ اس دن کون کہہ رہا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہندوز مانتے ہندو ہوتا ہے مسلمان کہتے ہوں مسلمان ہوتا ہے میں کہتے ہوں کہ وہ بندہ کچھ نہیں ہوتا جب پیدا ہوتا ہے وہ ایتیس ہوتا ہے اس کی کوئی ریلیجن نہیں ہوتا وہ بعد میں لوگ جو ہیں اس کے اندر وہ چیزیں ڈالتے ہیں اب میری بچہ جب جاتی تھی دیکھر میں تو اس کو دکھ رہا تھا کہ ہاں یہ گوری ہے یہ جو ہے you know ایفریکن امریکن ہے یہ چائنیز ہے مگر کبھی اس کے دل میں ایسا نہیں ہو کہ ہی ایسی ہے یا ویسی ہے وہ مجھے ڈالنا تھا میں ڈالتی اس کے اندر کرنا تو اس کے اندر وہ آتا ہے اگر میں اس سے کہتے ہی دیکھو یہ ایفریکن امریکن ہے تو اس سے دور رہنا اس سے بات نہیں کرنا یہ مسلمان اس سے بات نہیں کرنا یہ ہی کافر ہے اس سے بات نہیں کرنا تو ملڑ کی اس سے ہوتا مگر اس کو کوئی ڈفرنس ہی نہیں فیل ہوا سارے بچے سارے کھیل رہے ہوتے ہیں دو تین چار سال کے آپ بچوں کو دیکھو they don't care کہ کسی کیا ریلیجن ہے they don't care آپ کا رنگ روک کیا ہے یہ ساری چیزیں خرافتیں آپ کے دماغ میں بھری جاتی ہیں بچپن سے کہ یہ کافر ہے اس کے ساتھ نہیں اور the thing is کہ جب ہم بھی آئے تھے نا تو ہماری بھی جو چند لوگ تھے اربیت میں فیملی تو نہیں مگر فرینڈز ہوتے تھے نا کہ ہائے ہماری ماں کو بلد ہائے ان کو گوروں کے ساتھ اس جب آپ کے بچے ہیں ہماری ایش کیا ہیں تو اب چھپ کر گے بس کچھ اب نہیں بولیں گے you know to things کہ ہمیں بولا جاتا ہے پھر کہتے تھے ہاں چھروں گوروں کے ساتھی ہے کالوں سے تو برکل نہیں دوسی کرنا وہ تو پھر تم گور رو اس میں یہ چیزیں اپنے کانوں سے مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ایک فرینڈ کے گھر پہ تھی اور ان کی امی گئی نہیں تھی پاکستان نا تو فون آیا تو ان سے ایک فون پر بات کر رہی تھی ماں دوسری سائیڈ سے نا ان کے باپ نے بھی اٹھا لیا میں نے hang up نہیں کیا تو ان نے اس کی باپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ مالی جائی بھی ہے ذرا دیکھ کے رکھنا یہ جو ہے نا ہماری لڑکیوں کو بگاڑنا دے پھر ایک اور میرے دو فرنڈز ہوا کرتے ہیں پاکستان یہاں پر بڑا پرٹی کرنا لڑکی گر فرنڈز پرٹی کلاب یہ وہ پاکستان بڑا پرٹی کرنے لڑکی گیا اور بڑا پرٹی کرنے لڑکی گئی کہ چاہیڈ کرے ہیں پھرٹی کرنے لڑکی مجھے ایک دن ٹکر آگیا میں نے کہا تم نے تو غیب آگیا گیا جو گئے دیکھوں دو ایک دو عورتے بڑا پرڑ لڑکا بین کے شادی کرو بڑا پر بڑا پرڑائے شاہدی کرنے لیے وہاں سے ورڈز لے گا رہے اور کہتے ہیں ہاں نہیں ہم اب تم سے دو سے نیرے سے اظرم ہماری مل گئے تو ہمارے تو واقعی میں جھوٹے مالکیاں میں نکل سائیں ہمارے کوئی کنپورا نہیں رہے گا مالی جی ایک لاسٹ کوسٹن کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے لیکن افغان جنرلسٹ یہاں پہ پروٹسٹ کری اور آج میری تقریباً دو تین جو فیمیلز تھی ان سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ وہاں پہ کام کرنے دیا جا رہا ہے کچھ اور چیزوں میں الجایا جا رہا ہے پروفیشنل لازمی سی بات ہے ان کی لائف تھی اور وہ کام کر رہی تھی مطلب پہلے بھی کوئی افغانستان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھی لیکن کم از کم یہ والی سیچویشن نہیں تھی اب وہ مطلب ان کے جو جس طریقے سے ٹریڈیشنز ہیں یا جو چیزیں اس کو اسی طریقے سے وہ یہاں پہ وہ لڑکیوں کو میں نے دیکھا جینز پہنی ہوئی ٹی شرٹس پہنی لوگوں نے اور جو ان کا ایک طریقہ ہے مطلب افغانستان میں بھی اسی طریقے سے پہلے رہا کرتی تھی وہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ بھی مسئلہ ہے ہمارے لئے اور وہاں سے تو ہم اس لئے بھاگے ہیں کہ اپنی زندگی بچانے کے لئے ہم یہاں پہ آئیں اور یہاں سے بھی ہم جانا چاہتے ہیں ایک بڑی مشکل میں کیوں ایسی چیزیں مطلب یہ لوگ بے شک طالبان ہو یا طالبان مائنڈ سیٹ خواتین کے اوپر کیوں کہ مطلب ایک جسے کہتے فوکس کیا جاتا ہے اور ان کو پریشر ڈالا جاتا ہے ان کے اوپر وہی وہی بات ہے نا دیکھیں جب آپ کو کنٹرول کی عادت ہو جاتی نا لت لگ جاتی ہے کسی کے اوپر کنٹرول کرتے جاتے مگر آپ وہ طاقت چھنتے میں دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی عورتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کا وہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو صرف ایک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں یا تو ان کو مار دیں یا ان کو زور زبردستی کر کے ورنہ اب آپ عورتوں کو روح نہیں سکتے ہو نا کیونکہ وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ بھائی دیکھو دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور مین روٹ اس کے آپ کی کہاں سے آری ہے ریلیجن ریلیجن کو استعمال کر کے عورتوں کی اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے عورتیں بھی ریلیجن کو دیکھ رہی ہیں مگر بار بھی دیکھ رہی ہیں اور اج کل تو عورتیں بھی کافی ساری جو انٹرنیٹ جانلیزم جانلیس کی بات کرو تو تو ایک بہت شور کہ وہ بکھی عورتیں ہیں دیکھو دیکھ آپ سر بڑھ لکھ جاتے ہو نا تو توڑا آپ کا دماغ کھل جاتے ہیں وہ بہت دوسرے قسم کے عورتوں جو بلکل پڑھ لکھے جائل ہوتے ہیں مگر اوٹیں میں دیکھ رہی ہوں کہ کہ they are very smart unless that they're motivated by propaganda or something or a moment of munaafقت دیکھیں گے مگر زیادہ طرح اورٹ نہیں چاہتی ہیں یعنی coming from Iran, Afghanistan they want to live their lives they've had enough of it you know and it's very unfortunate کہ Afghanistan میں وہی Taliban کا دوبارہ سے دور آگیا ہے like I really feel for not only women مگر وہاں کے جو بچے ہیں مرگ چوہے اپنی لائف وہ تو جی لیں گے پاکستان کی یہاں پر spaces میں میں کبھی کبھی جاتی ہوں تو مرگ بات کر رہے ہوتے ہیں اورتوں کی اس پہ اور عورت کیلئے کیا نہیں ہے کس چیز کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں یہ وہ it's a day and night situation پہلے آپ جائیے سرجری کروائیے ٹھیک ہے آپ یا تو تھوڑا سا ایک گیٹ اپ کر لو ایک دن عورت کا اور پھر بھار نکیو پھر جا کے دیکھو آپ لوگ I'm sorry to say آپ لوگ خسروں کو جو جو transgender ہوتے ہیں جو مرد عورت کیا دریس اپ ہو کر آجاتے اس کو ہی چھوڑتے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے بس عورت دکھنی چاہیے کسی اور مرد کے ساتھ جا کے سوئے گی یا اس نے چھوڑے کپنے پہنے بس اس کے علاوہ آگے ان کی سوڑتی نہیں ہے دیکھیں پروسسس you know so I don't know مجھے تو میں تو گہتی ہوں کہ یہاں جتنوں وہ شریعت چاہیے یہاں پہ کاندا میں ان کو ایک پلین ڈال کے ہمیں شفٹ کر دینا چاہیے افغانستان اور وہاں چوہ زیادہ تر عورتوں جو سنسیمبل ہیں جو اپنی لائف دین ہے ان کو لے کر آجو یہاں لیکن دہکھیں کہ انکلیز دیزرڑ تکیشرہ کیوں پھٹی چھوڑے جو یہاں شریعت کی وہ کر رہے ہیں نا دیڈھوڑ ڈیڈیڑ تکیش بہت بہت شکریہ بہت بہت ساری حالانکہ میں کیا رہا کہ 20-25 منٹ تک ڈال شو ختم کریں گے لیکن 31 منٹ تک ہم لوگ جا چکے ہیں لیکن once again thank you very much for your time and viewers thank you very much for joining for watching debate with فخری سبزی کسی اور debate میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے take care and bye سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے